زہرہ ٹرانزٹ برج دلو زہرہ سیارہ شادی و ازدواجی زندگی، پیار محبت و عاشقی، مال و دولت، روپیہ پیسہ، خوبصورتی و دلکشی سے منصوب ہے برج دلو انکم، سیلری، منافع، روپیہ پیسہ کا راستہ، خواہشات اور امیدوں سے منصوب برج ہے، سیارہ زہرہ سفر سات مارچ دو ہزار چوبیس سے اوٹس مارچ دو ہزار چوبیس تک برج دلو میں رہی گا انشاءاللہ تعالی یہ فائدہ مند ٹرانزٹ کیسا رہے گا اپنے برج کا مطالعہ کرے حمل شادی شدہ لوگوں کی ازدواجی زندگی میں مصبت تبدیلی آئے گی اور اگر شادی کی بات پکی کرنا چاہتے ہیں یا اپنے پیار کو پسند کی شادی میں تبدیل کرنا چاہتے تو اب ممکن ہو سکے گا پیار محبت کرنے والوں کے لیے بہترین وقت چلنے والا ہے اور تمام گلہ شکو ناراضگی لڑائی ختم ہونے کا وقت رہے گا دوستوں کے ساتھ تعلقات بہت اچھے رہیں گے اور روپیہ پیسہ مال او دولت ضرور ہاتھ آئے گا اور پہلے کی نسبت زیادہ آئے گا غیر متوقع آمدنی کے ذرائع بنتے جائیں گے اور انکم میں بہتری آئے گی اور پھنسے ہوئے ارکے ہوئے پیسے بھی نکل آئیں گے رکی ہوئی خواہشات کی تکمیل ہوتی دیکھیں گے اور خوش قسمتی کا بھرپور ساتھ رہے گا لیکن وقت کی قدر کرتے رہا ہوئی گا اور ان جوائے کے ساتھ ساتھ اپنے کام پر بھی توجہ رکھیں سور انکم اور منافع میں کیسے بہتری آئے گی اور اپنے کام دھندہ کو کیسے اچھا کرنا ہے اور آگے کیسے بڑھنا ہے اور اپنے عزت و وقار اور پرسنلیٹی میں کیسے نکھار پیدا کرنا ہے یہ سب کچھ اچھی طرح سمجھ سکیں اور اور پورا کر سکیں گے افسروں سے کام نکلوانا آسان ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اہدہ و مرتبہ میں بہتری آئے گی رکے ہوئے کاموں کو جاری کر سکیں گے اور قسمت میں بہتری آئے گی روزگار کی تلاش میں ہیں تو روزگار کے مواقع پیدا ہوتے رہیں گے گھرے لو امنوں سکون محسوس کریں گے کپڑا، فیشن، بیوٹی، آٹ، انٹرٹینمنٹ، ڈیکوریشن، گاڑی، مکان، سونہ چاندی جواہرات وغیرہ سے مطالقہ کوئی کام کرتے ہیں تو بہترین رہے گا بس گھمن پر کنٹرول رکھیں اور لوگوں کے کام آئیں اور جتنا ہو سکے دوسرے لوگوں میں آسانیاں تقسیم کریں جوزہ آپ کے لیے بھی اب سے یاروں کی گردش کافی مددگار ہونے والی ہے اور قدرت کی رحمت ہونے والی ہے رکاوٹوں، بندشوں، الجھنوں، دشواریوں اور پریشانیوں میں کمی آئے گی اور قسمت کا دروعزہ کھلتا دیکھیں گے مذہبی عقیدت و احترام کافی بڑھے گا اور نکی کا اچھا سمر ملتا دیکھیں گے رکے ہوئے کام اب چلنے شروع ہوں گے لمبے سفر کھلیں گے اور اگر سفر کرنے میں کوئی دشواری پیشہ رہی تھی تو اب حل ہو جائے گا کام کاج کریئر پروفیشن سے متعلقہ جو پریشانی بھی چل رہی ہے یا جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اب صدھرنے لگیں گی محنت کا اچھا سمر ملتا دیکھیں گے اور اپنے ہنر و مہارت کو بہتر طریقہ سے استعمال کر سکیں گے سرطان راز کی باتیں آپ کے سامنے کھل جائیں گی اور بہت کچھ پوشیدہ آپ کے علم میں آ جائے گا گراستی معاملات میں الجے ہوئے ہیں تو اب بہت آسانی سے بات کسی طرف لگ جائے گی بیرون ملک سے منسلک سفرہ مستقل رہائش پذیر ہونے کے لیے کوشش میں ہیں تو اب ممکن ہو سکے گا ریسرچ فیلڈ سے جڑے ہوئے ہیں یا مخفی علوم سے وابستہ ہیں تو مزید گہرائی میں تحقیق کر سکیں گے پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا انشورنس سے متعلقہ کوئی فائدہ لینا چاہتے ہیں تو وقت مددگار رہے گا لیکن صحت کا خاص خیال رکھیں اور گھر گاڑی مکان پلات وغیرہ سے متعلقہ کوئی بھی معاہدہ اچھی طرح سوچ سمجھ کر کریں جنس مخالف کی وجہ سے بدنامی اور پوشیدہ بیماری کا خدشہ ہے محتاط رہے اصد جو بھی بزنس کرتے ہیں بہت اچھا چلے گا اور اگر پارٹنرشپ کرتے ہیں تو بھی مفید وقت رہے گا شادی شدہ لوگوں کی زندگی میں سکون و محبت پیدا ہوگی اور اگر شادی بیعہ کی بات پکی کرنا چاہتے ہیں یا کوئی رشتہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اب ممکن ہو سکے گا گھر کی صفائی ستھرائی اور رنگ پینٹ، ڈیکوریشن وغیرہ کا سوچ رکھا ہے تو آسانی سے ہو سکے گا اور اگر گھر، گاڑی سے متعلقہ کسی مسئلہ میں ہیں تو بھی حل ہو جائے گا نصیب بہتری کی طرف کھلیں گے پرائیوٹ سیکٹر میں ہیں یا گورنمنٹ سے منسلک ہیں یا پارٹنرشپ قائم کر رکھی ہے یقیناً وقت اچھا اور فائدہ مند رہے گا سمن بللہ ایسا کھانے پینے سے گریز کریں جو صحت کو متاثر کرتا ہو اور ایسے لوگوں سے محتاط رہیں جو رکاوٹیں مشکلیں اور لڑائی جھگڑا کا سبب بنتے ہوں بس اپنے کام کاج کو اچھے سسرنجام دین تاکہ قسمت میں بہتری آئے اور بینک بیلنس میں اضافہ رہے پیسہ تو ہاتھ سے جائے گا کسی کو قرضہ دینا پڑ سکتا ہے اور فضول اخراجات ہونے کے بہت امکان رہیں گے لیکن فضول اخراجات کرنے سے بہتر رہے گا کہ حسن توفیق کسی غریب کے کام آ ورک لوڈ پہلے کی نسبت زیادہ رہے گا اور کام کے دوران کوئی غلطی ہونے کے بہت امکان رہیں گے محتاط رہیں میزان انٹرنیٹ موبائل فون ویڈیوز فیشن بیوٹی انٹرٹینمنٹ ڈیکوریشن وغیرہ سے متعلقہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اب وقت اب کے لئے بہترین ہونے جا رہا غیر متوقع اور اچانک مالی فوائد دیکھنے کو ملیں گے لاٹری ٹکٹ سٹاک مارکٹ ایشئر بازار سے متعلقہ کام کاج کرنے والے بھی مستفید ہو سکیں گے خوابوں اور خواہشوں کی تکمیل ہوتی دیکھیں گے اور خود کو توانہ اور چست محسوس کریں گے عزت و مرتبہ اور رتبہ پہچان بڑھ جائے گی اور پرسنیلٹی میں نمائع نکھار پیدا ہوگا اپنے ہنر و کام میں مزید بہتر تبدیلیاں کر سکیں گے اور اگر انویسٹمنٹ کر رکھی تھی تو فوائد ملیں گے پیار محبت کرنے والوں کے لیے بھی وقت اچھا رہے گا اور ناراضگی اجدائی چل رہی تھی تو اب صلاح صفائی ہو جائے گی لیکن شادی شدہ لوگ انتہائی محتاط رہے اقرب اس دواجی زندگی میں مسائل چل رہے ہیں یا پارٹنرشپ میں مسائل تھے یا گھر کی تعمیر وہ مرمت کے لیے کوشش میں تھے لیکن رکاوٹیں کھڑی رہتی تھی تو اب ان مسئلوں کے حل کرنے کا وقت شروع ہو رہا من کا سکون بڑھے گا اور ساتھ ہی ساتھ گھرے لو زندگی میں سکھ سکون بڑھے گا گھر، گاڑی، مکان، پلات سے متعلقہ پریشانیاں حل ہوتی جائیں گی گھر کی صفائی ستھرائی، رنگ پینٹ، تعمیر و مرمت سجاوٹ و خوبصورتی کے لیے کچھ کرنے کا سوچ رکھا تھا تو اب بہت آسانی سے ہو جائے گا امپورٹ، ایکسپورٹ، ابرانڈا، بیرون ملک سے منسلک کوئی کام کاج کرتے ہیں تو منافع بخش وقت رہے گا لیکن والدہ کی صحت پر پوری توجہ رکھیں اور ان کے ساتھ فرمابرداری سے پیش آئیں اور لالچ بری بلا ہے اس لیے لالچ مت کریں اور مطمئن طبیعت رکھیں قوس روٹھے ہوئے اور بچھلے ہوئے واپسی کریں گے اور دوستوں، بہن بھائیوں، فیملی اور اورس پڑوس نزدیکی لوگوں سے نزدیکی بنے گی اور محبت اور الفت بھرا وقت رہے گا یہاں تک کہ پیار محبت کرنے والوں کے آپسی تعلقات بھی بہتر ہونے اور ناراضگیاں ختم ہونے کے بہت امکان رہیں گے اپنی توانائی اور جذبہ کو خوب محنت اور لگن سے منسلک کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے اور اپنے ہنر و مہارت کو کیسے استعمال کیا جائے اور انکم میں بہتری کیسے کی جائے یہ سب اچھے سے سمجھ سکیں گے اور کر بھی سکیں گے کچھ لکھتے ہیں یا ویب سائٹ designing a software's a technology a internet or news سے متعلقہ کچھ کرتے ہیں تو وقت مددگار رہے گا جدی بولنا چالنا میٹھا ہو جائے گا اور الفاظ کا چناؤ بہترین رہے گا اور اپنی باتوں اور الفاظ سے اگلے کا دل مولیں گے اچھا اور لذیذ کھانا پینا چلتا رہے گا اور بچوں اور شریک حیات کی خواہش اور ضروریات کو پورا کر سکیں گے اور بینک بیلنس بھی بڑھے گا اور انکم میں بھی واضح مصبت فرق محسوس کریں گے کام کاج میں زماداری بڑھتی ہوئی لیکن ساتھ ہی ساتھ اہدہ اور معافضہ میں بھی اضافہ محسوس کریں گے اپنے بزنس کو کام کاج اور بینک بیلنس اور انکم و منافع کو بڑھانے کے لیے ایکشن لینا چاہتے ہیں تو وقت مددگار رہے گا محبت اور دوستی کے لیے بھی وقت اچھا رہے گا لیکن ازدیواجی زندگی میں مسائل رہیں گے ڈلو ٹینشن پریشانی سے نجات حاصل کریں گے اور اب زندگی اچھے کی طرف اشارہ کرتی نظر آئے گی اچھا پہننا اورنا شروع کریں گے اور خود پر توجہ بڑھے گی اور پرسنلیٹی میں بھی نکھار آئے گا لوگ آپ کی طرف متوجہ رہیں گے لوگوں میں آپ کی پہچان بڑھتی جائے گی اور نزدیکی لوگوں میں عزت و مرتبہ اور شہرت حاصل ہو سکے گی گھریلو سکھ سکون بڑھے گا اور والدین کی طرف سے بھی خوشی و مسررت ملتی رہے گی مذہبی عقیدت و احترام بڑھے گا اور مقدر کا ستارہ چمکے گا کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں یا مزید انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی ردو بدل کرنا چاہتے ہیں تو اب ممکن ہو سکے گا گھریلو ضروریات اگھر گاڑی مکان پلات وغیرہ سے متعلقہ کوئی بھی پریشانی کا سامنا ہے تو اب یہ پریشانی اور مشکلات کا خاتمہ ہو سکے گا ہوت اس دیواجی زندگی عذاب جیسی گزر رہی ہے یا میاں بیوی ایک دوسرے سے دن بدن دور ہو رہے ہیں تو اب ایک دوسرے کے نزدیک آنا شروع ہو جائیں گے اور پیار محبت انس اور رومان سلطہ رہے گا خرچہ میں اضافہ رہے گا اور مذہبی سخاوتی کاموں میں دلچسپی بڑھے گی اور ان کاموں میں بھی پیسہ لگے گا بیرون ملک سے منسلک کوئی کام کاج کرتے ہیں یا کوئی آس امید لگائے ہوئے ہیں تو پوری ہو سکتی ہے لیکن صحت کا خاص خیال رکھیں اور ڈرائیونگ احتیاط سے کریں اور ناجائز جنسی تعلقات اور غیر ازدیواجی معاملات سے بچ کر رہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل پر نئے ہیں